جو ان کا ایجنڈا رہا ہے پہلے بٹو صاحب کا دور ہو تو ساؤس آف پنجاب میں بڑے بڑے جو ہیں وہاں کے وزیراعظم بھی رہے ہیں انہوں نے ساڑھے چار ساڑھے چار سال میں جو ہے وہ کون سی دودھ اور دہی کی نہرے جو ہے وہ ساؤس پنجاب کی کون سی محرومیاں جو ہے وہ گلانی صاحب نے دورکس سے پہلے جو ہے جو صدر جو بیجو سے فاروق لغاری صاحب وہ بھی ساؤس پنجاب سے ان کا تعلق تھا اب انہوں نے اپنے علاقے میں جو ہے وہ کون سی ڈولیمنٹ کی اور جتنے بھی وہا انہوں نے اپنے علاقوں کی ان کو عوام کو جو ہے وہ جواب دینا ہے اگر ہماری قیادت کو جو ہے وہ پنجاب نے اس کے سینٹر نے جو ہے وہ عزت دی ہے تو ضرور انہوں نے یہاں پہ کام کیا اور اپنے ووٹ بینک کو جو ہے وہ سیکیور کیا اور لوگوں کی خدمت کی ہے اور باقی میری بات سنیں میری بہن اب کیا کرنا ہے کیونکہ اب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے لگتے ہیں کہ آپ پیچھے بیک آؤٹ کر گئے نہیں بیک آؤٹ دیکھیں میری بات سنیں ہر چیز کا ایک ٹائمنگ ہے ابھی اس ٹیم جس حالات سے ملک گزر آئے جو آپ کی سیکیورٹی کے جو ہے وہ جو حالات ہیں جس طریقے سے آپ کی ملک کی جو ہے وہ سوفرینٹی کی جو ہے وہ دجیاں بکھیری جا رہی ہیں پاکستان جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے اور یہاں پہ جو ہے ہمارے جو وزیر اور مشیر جو پارلیمنٹ کی جوائنٹ ریزولوشن کی جس طریقے سے دجیاں بکھیری جاتی ہیں اور جس طریقے سے ڈرون حملے اس ملک میں چال رہی ہیں اور اس ملک کے جو ملک کے اندر کے مسائل ہیں جو حالات جو ہے بلوچستان اور میری بہن کوئٹا جو ہے جو پاکستان بلوچستان کا جو صوبہ اور بڑا شہر ہے کوئٹا جو حالات اس کے اندر ہیں وہ ان کو ان پر ڈسکشن کرنی چاہیے جس طریقے سے پنجاب کے دور ازلاگ گاؤں سے لے کے جو ہے شہروں تک جو اندوناک لوٹ شیڈنگ ہے جو عوام جو ہے ذہنی مریض بری ہوئی ہے اس ملک کے سنت کا جو ہے وہ پیہ اور بیڑا غرق ہو چکا ہے جس طریقے سے یہاں پہ جو کرپشن کا بزار اور لوٹ مار کا بزار جو ہے وہ گرم ہے اور میری بہن ذرا مجھے ایک دو میرٹ دیجئے گا جب بے روزگاری بڑھتی ہے تو پھر لا قانونیت آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ٹرگلنگ ایفیکٹ دیتی ہے جب ایک سنت یا ایک فیکٹری یا ایک انڈسٹری بند ہوتی ہے تو خالی اس کا مالک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا رس بند نہیں ہوتا بلکہ وہاں پہ بڑھ سب لاہور میں تو ڈکیتی ہوگی دبر ہوگی یہ تعداد بلکہ میری بینڈ ڈکیتیاں بڑھیں گی جب لوگوں کا روزگار بند ہوگا جب سنتے بند ہوں گی جب کاروبار بند ہوگا جب دکانے بند ہوں گی تو پھر لوگ جو ہے وہ چوری ڈکیتی کی طرف جائیں گے بات صرف وہی ہے جو نون ایشوز ہیں جب ان کو ایشوز بنایا جائے جب سکیورٹی جو ہے پورے ملک کی جو ہے وہ کلیپ کیا جائے جب مذہب کے نام پہ یہاں ملک کی جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کر رہے ہیں ان کے اوپر انہیں قومی کانفرنٹ بنا لی چاہیے اور سنجید کی تھی مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے لیکن قویش صاحب یہ بات صاحب پہ یہ کہنا ہے کہ ایشوز عوام کے کچھ اور ہے جی جی دیکھیں آپ کو دیکھیں مسئلہ سنجیدہ ہے اس پہ بحث ہونی چاہیے اور اس پہ قومی تپاکے رائے ہونا چاہیے دیکھیں نئے سوموں کی ضرورت ہے اور اس پر یہ کئی علاقوں سے آواز اکھی ہے لیکن اس کو سیاست کی نظر مر کیجئے اس کو سنجیدگی سے لیجئے جو آپ نے کمیشن بنایا ہے اس کو اثر تشکیل دیجئے اس میں سیریس لوگ جو ایکانومی کو سمجھتے ہیں جو کہ جو ہمارے وارٹس ایشوز ہیں جو پولیٹیکل ایشوز ہیں مچور سیریس لوگوں کو اندر ڈالیے اس کو ری کانسیٹور کیجئے اور پھر اس کو محدود نہ رکھئے کیونکہ ایشو صوبوں کا صرف پنجاب تک نہیں ہے ہزارہ کا بسلہ ہے خیبر پکتون فوا کا ہے پاٹا کا ہے تو اس کو ایک نیشنل اینگل سے دیکھئے ہندوستان نے دیکھا اور جب ہمیں دیکھا گیا تو اس کو اگر آپ نے پولیٹیکل پوائنٹ سکولنگ نہیں کرنی جلد بازی مت کیجئے لوگوں سے رائے لیجئے اور بلڈوز مت کیجئے الیکشن کمیشن کو اثر نو تشکیل دیجئے جس میں سیریس سنجیدہ ایکسپیئرنس لوگوں کو رکھئے اس کو پارٹیزن مت بنائیے اور اس میں سوبر ایلمنٹ کو ڈالیے اور پھر بیس کیجئے اور پھر اگر سوبر کی ضرورت ہے تو یقیناً سوبر بننے چاہیے بلکل بلکل میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں بہت بریش صاحب آپ کا بھی چھوٹی سی بریک ناظرین بریک کے بعد ہم بات کریں گے مزید کہ کیا ہونا چاہیے واقعی یہ ایسا معاملہ تو نہیں جس کو تیس دنوں کے اندر نمٹایا جا سکے یا ایک کمیشن جس کے اندر پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت اب تک کی وہ موجود نہ ہو اور جو پارلیمنٹ سے باہر جماتے ہیں جو قوم پرس جماتے ہیں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہیں کس طرح سے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے ایک چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ہمیں ساتھ ہوئے گا بیلکم بیک ناصرین اگر پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور صوبوں کی بات ہو یا کچھ اور مسائل جس میں پاکستان اس وقت گھرا ہوا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بڑے بڑے گیٹس کھولنے ابھی میڈیا گیٹ ایک اور بھی نظر میں ہے مگر یہ بتلائیے گا کہ اب یہ جو اتنی یہ معاملہ کھلے گا تو بہت ساری اور آوازیں بھی آئیں گے جیسے کہ قریش صاحب کا کہہ تھا پوٹوہار ریجن بھی بولے گا ہزارہ بھی بولے گا اور سندھ تک بات تو جائے گی تو پھر کیا ہوگا دیکھیں آزمان پہلے تو میں انتہائی معدلت کے ساتھ میری انتہائی قابل احترام شازی عمری صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں اور سندھ سے ہیں اور مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ انہوں نے اس طرح تاریخ کو مسک کیا یہ کہہ رہی ہیں کہ جی سرائی کی عوال چل رہی ہے تیس سالوں سے ان کو نہیں پتا جی این سید صاحب ایک ہوا کرتے ہیں سندھ میں ان کو نہیں آس ہندو دیش کی تحریک کیا تھی ان کو نہیں پتا کہ فارٹی ایٹ میں بلوچستان میں کیا ہوا اور آج پاکستان کے کس صوبے میں سب سے زیادہ آزاد صوبے کی بات ہو رہی ہے جھنڈے جلایا جا رہے ہیں پاکستان ان کو نہیں پتا ان کو فاتا کا نہیں پتا مطلب اس قدر تاریخ کو مس کرنا اور یہ کہنا کہ جی وہاں تیس سال پہلے سرائی کی صوبہ کون سے سرائی کی صوبے میں بلوچستان میں جھنڈے جل رہے ہیں پاکستان کے جہاں پر یہ جا نہیں رہے جہاں پر ان کی قیادت قدم رکھنے کو تیار نہیں ہے وہ جگہ ان تو نظر نہیں آرہی ہیں کراچی میں دس آدمی بیس آدمی روز مر رہے ہیں وہ چھوڑیں گے ان کو وہ لوگ جن کو جو احساس محرومی کا شکار ہیں سارے یہ عجیب قسم کی بات ہے جگرافیت بھی آئی عجیب ہے ایک اور بات انہوں نے کی کہ ہم شروع کر رہے ہیں میں بلا اسمیلی آگا کوئی باہی اسمیلی میں یہ کمیشن کہ ہم اسمیلی میں تُس式ا کمیشن ہوگا ہم یہی تو بات کہہ رہے ہیں کہ اپری اسمیلی آبائے تو آپ کمیشن منائے اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے سے ہم کمیشن فارتولا بابر اور یہ سارے جو لوگ بیٹھے ہیں کھلانی موسیٰ گلانی کہ کون کس اکلانی کہ یہ اسمیلی میں کام سے ہوگی تو اس اسمیلی کے لوگ ہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا ڈیزولب ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ ان کے پلانز میں یہ نہیں ہو شادیاں ہو سکتا ہے آپ کے پلانز میں یہ نہیں ہو کہ اسیبلی ڈیزولب ہوگی ایکسٹینشن کے معاملات دیا جی اسمہ اگر ڈاک صاحب کی بات مکمل ہو گئی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اعترام بلکل میں بھی ڈاک صاحب کا کرتی ہوں ان کا اپنا تجربہ ہے لیکن میں نے میرا خیال ہے تاریخ کو کہیں پر بھی ڈیسٹورٹ نہیں کیا ہے اور میں نے یہ بڑا واضح کہا ہے اور میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں سرائی کی ایک موومنٹ ہے اور اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے جہاں تک آپ نے سندھ کے اندر ایک سندھو دیش کے نارے کی بات کی تو دیکھیں فور دی فیڈریشن اور فور پاکستان ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے لیکن ہم نے گریونسز پر جو عوام کے گریونسز ہیں جہاں پر احساس محرومی ہے وہاں پر ہم نے یقینی طور پر فوکس کیا ہے لیکن حقیقت کیا ہے اسے مو نہیں پھیرا جا سکتا اگر آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان کے اندر جو تاریخ ہے وہ پاکستان کی جو ایک مستقل کالی تاریخ ہے عامریت کی اس کے بدولت بلوچستان کی صورتحال آج اس قدر بگڑی ہے بگڑی ہوئی صورتحال کو آپ ایک روز دو روز میں نہیں بدل سکتے بلوچستان کا ایک حل یقینی طور پر چاہیے لیکن آپ ملکو کیسے کر سکتے ہیں اور خدارہ صوبوں کے اندر آپ فیڈریشن کی مضبوطی کو ڈھونڈیں پہلے بھی یہ کہا گیا کہ فیڈریشن کو کمزور کیا جا رہا ہے جب صوبے کمزور ہوں گے تو فیڈریشن مضبوط نہیں ہوتی ہے صوبوں سے ہی فیڈریشن مضبوط ہوتی ہے اور جب ہم صرف ایک کیپٹل کی بات کرتے ہیں اب وہ وقت نہیں رہا ہے جی وہ آپ کی ساری باتیں دوسرے نہیں ہیں لیکن کہہ رہی ہوں مسائل ہیں لیکن اگر ایک مسئلہ ہے تو کیا ہم دوسرے ایشو پر بات نہ کریں اگر ایک کمیشن آج بنائی گئی ہے اگر آج وہ بنا دی گئی ہے اور تیس روز اس کو دیئے گئے ہیں تو وہ کچھ ریکمینڈیشنز ہی سامنے لائے گی نہیں مگر وہ ریکمینڈیشن تو لائے گی کہ وہ یہ آپ کی پارٹی یہ کہہ لیے کہ ہم نے بنا دینے صوبے چار میں تین چار مہینے میں دیکھیں سوال یہ ہے کہ تین چار مہینے میں صوبے بگنیڈ بات ہو رہی کہ اتنے مہینوں میں صوبے کے حوالے سے کوئی فیصلہ آئے گا کوئی بات کریں کو اکل کی دھنکی بات کریں میں دیکھنے انٹیلیکشنل ڈیبیٹ ہو نہیں چاہیے اس وقت ان کو صوبے نہیں آتا ہے ٹھیک انسٹی وارڈ بھی تو بنایا ہے اس کی اسیمبلی نے اس وقت انہوں نے کیوں اسوال کی بات کریں جب مہینے میں صوبے کو ہم نے شکریہ شاہزیب یہ بڑی اچھی دیبیٹ شروع ہوئی تھی بڑی اچھی اور بہت صاحب یہ معاملہ بھی بڑا چاہی اس کو سوالتا ہے اس کو آپ کی جوابت بھی قرارداد منظور کر لی اور ایک امید بندی تھی تو اب یہ قرارداد کی پیچھے رہ گئی اور آپ کا معاملہ کمیشن سے بائیکارٹ شروع ہو گیا حسی بھی آتی اور آنکھوں میں آنسو بھی آتے کہ ساڑھے چار سال کی حکومت کے بعد انہوں نے جمہوریت کے لفظ کو جو ہے ان کا ساتھ دے دے کے پاکستان بچانے کے لیے اس ملک کو بچانے کے لیے اور جو بیٹ گورننس ملک جو ہے جساں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ملک اس ملک کی قوم جو ہے وہ خون کی ہولی میں نہا رہے ہیں یہاں پہ معصوم ڈاکٹر پڑے لکھے جو آپ کا ٹیلنٹ ہے وہ ٹارگٹ کر کر کے جو ہے اس کو مارا جا رہا ہے جو ظلم ستم جو ہے وہ کراچی میں ہو رہا ہے اور جو کام بلوچستان میں ہو رہا ہے وانہ وزیرستان میں ہو رہا ہے میری بہن ہم لوگ ابھی تک اس کا احساس نہیں بچان جمہوریت کے خلاف یہ کام ہمیشہ ہوتا رہا ہے پچیو مس نوپ نیوز ہے کہ جمہوریت پرس ہے اپنی باری میں آپ ضرور بولیے آپ اپنی باری میں میری بات میں آپ اپنی باری میں بڑا اس طرح نہیں چلے گا بڑے اچھے طریقے سے پروگرام چل رہا ہے مجھے بولنے دیں آپ بولیں آپ اپنی باری میں بولیے گا آپ اپنی باری میں بولیے گا ہم نے فرنڈلی اپوزیشن کا تانہ سہا ہم نے بہت سے الزامات سہے مگر اس ملک کو اس نظام کو بچانے کے لیے ہم نے بہت کوشش کیا اور ان کو تو ہے کوئی احساس کوئی فکر کیونکہ پارٹی جو ہے ان کو جہیز میں ملی ہے اس کو اسی طرح جو ہے وہ چلا رہے ہیں مگر ہم نے جمہوریت کو جو ہے مگر میرے ایک سوال کا جواب تو دیتے ہیں میں پورے پروگرام میں آپ سے وہ سوال پوچھ رہی ہوں آپ آپ ریپینٹ کیوں کر رہے ہیں ہم ریپینٹ نہیں کر رہے ہیں ہم پاکٹان کی بات کر رہے ہیں ہماری تاریخ ہے ہماری جماعت کی اگر ہم نے ازاد عدلیہ کی بات کی تھی تو ہم نے جو ہے اپنی حکومت کو جو ہے جسا حکومت کا محصہ جا ٹھوکر مار کے باہر آئے تھے کہ ہم نے الف لیا اس ملک میں جو ہے ایک ازاد جو ہے نظام عدل دیں گے اس کے لابے ہم نے معاشی پالسیوں کا جو ہے وہ جب فیضہ کیا تھا صوبوں کے معاملے پہ دو قراردہ دے آپ پہ کی ہے اپنیشن کے نام کیوں نہیں دے گا یہ اثر کے وقت میں جو ہے جسنا ان کے وزیرہاللہ صاحب کہتے ہیں کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے ازان ازان نہیں ہوتی اثر کی ازان کے بعد روضہ نہیں کھولا جا سکتا روضے کے لیے مغرب کی ازان شرط ہے بات یہ ہے کہ جو اسٹم ایشوز ہیں ان کو نون ایشوز کر کے جو نون ایشو ہے میں نے کہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں لوگ تڑپ رہے ہیں لوگ ذہنی مریض بن چکے ہیں کونسی کانفرنس جو انہوں نے پاور کرایسس کے اوپر بنائی ہے انہیں ہماری جماعت نے ایک سال پہلے کہا تھا جو ملک کے لیے لانگ ٹرم جو ہے جو فرینشل پالسی ہے بنائیں تاکہ ملک کو کسنا لے کر جانے کیا پیسے ہونے چاہیے تو بھائی صوبے تان کریں نا اس کے اوپر کسی کم مرنی ہے اسمہ تان بھی ختم ہو رہا ہے بلکل بلکل تان ختم ہو رہا ہے لیکن برپ جن کو کہ بننے سے مسائل کم ہو جانا ختم تو نہیں ختم نہیں ہو سکتے مسائل لیکن کم تو ہو سکتے ہیں بلوچستان میں ہو رہا ہے بلوچستان میں ہو رہا ہے بلوچستان کے اوپر کم از کم اس کے اوپر زیادہ سنجیدگی سے اس کا ہونا چاہیے تھا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کمیشن ٹائم بہت کم ہے بلکل الیکشن کا وقت ہے کیسے یہ ہوگا ایک بات کلیر کر دوں کہ کمیشن کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر کے اسے امپلیمنٹ کرے کمیشن صرف ایک تھوٹ کلیکٹ کر رہی ہے اور اس کے اندر بھی جو رکن ہیں کمیشن کے وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے بے شک ہوں گے لیکن اس میں مختلف سوسائٹی کے سٹیک ہولڈرز کو بلایا جائے گا عوام کی رائے کو بھی انکلوڈ کیا جائے گا یہ ان کا فیصلہ ہے یقینی طور پر اگر ان کے نمائندے بیٹھے ہیں تو ان کی مختلف سیکشنز جو سوسائٹی میں ہیں ان کو کٹھا کیا جائے گا حتم ہی نہیں ہے اس میں کلیکٹیوی چیز نہیں ہے اس میں کام ہوگا لوگ مر رہے ہیں لوگ تلپ رہے ہیں تکلیف میں دوبے ہوئے ہیں اور ایوان اقتدار والے جو ہے وہ مدے لے رہے ہیں اور گوڈ گورننس کا جو ہے وہ بہت 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 شکریہ بڑھ سا تینکیو تینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ شازیہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد مسود صاحب بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈیبیٹ اوپن ہوئی ہے اور یہ سیاسی مسئلے اگر بنے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سوبوں کے مسئلے کے اوپر سیاست نہ کی جائے کم از کم جو تقسیم ہوگی اس سے انتظامی طور پر ہوگی اور اس سے لوگوں کے مسائل بھی کم ہوں گے بات صرف اتنی ہے کہ سوچ کے اس پروسس کی کانٹینویشن اور اس کا جو وقت ہے سیلیکشن جو ہے ٹائمنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس وقت انتخابات کی تیاری کریں گی یا اس وقت وہ اس بات کے اوپر بیٹھ کے لڑیں گی کہ جغرافی حدود سرائی کی سوبے کی یہ جنوبی پنجاب کی کیا ہوگی اور کیا نہیں بہرحال اس کے اوپر بحث چاری ہے فیصلہ آپ کا